مولای کائنات کا ایک مشہور جملہ ہے جو تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں البتہ ایک جگہ پر خصوصاً علماء سے مخاطب ہے امام فرماتے ہیں کونو لِلزَالِمِ خَسْمَ وَلِلْمَزْلُومِ عَوْنَ ہمیں زندگی کا ایک سلیقہ سکھا رہے ہیں ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے امام نے رشتے کا عنوان نہیں دیا ہے ظالم اور مظلوم کا عنوان دیا ہے جو شخص مظلوم واقع ہو رہا ہے جو بھی انسان مظلوم اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کے مدد کرنا چاہیے اس کے ہمراہی کرنا چاہیے اور جو ظالم ہو جس پر عنوان ظلم صادقہ ہے اس سے بیزار رہنا چاہیے یا اس کے مقابل میں آنا چاہیے امام نے آپ کو ایک تربیت دی ایک طرز زندگی دیا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو سوار سکیں یہ مت دیکھو لوگ کیا چاہتے ہیں یہ ضرور دیکھو خدا کیا چاہتا ہے جب زندگی کا مزاج خدا رسول اور اہل بیت ہوں گے تو ہمارے اندر بھی وہ مزاج پیدا ہو جائے گا جو مزاجِ علاوی کہلاتا ہے آج کی سب سے اہم ضرورت علاوی ہونا ہے ہر دور کی ضرورت تھی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے جس دور میں لوگ علم شخصیت فکر سے بحث کر رہے ہیں ایسے ماحول میں اپنے امام کو علمی دنیا میں عمل کے ذریعے سے بھی اور قلم کے ذریعے سے بھی ہم پیش کر کے اپنے علاوی ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں امام کا یہ جملہ کہ مظلوم کا ساتھ تو ظالم کا مقابلہ کرو یا اس سے بیداری اختیار کرو اسی جملے کے سہارے سے میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جس مقرر کو دعویٰ دینا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے مظلوم کی حمایت و ہمدردی اور ظالم کے خلاف آباد اٹھانے کا فریضہ میری مراد ہے عالی جناب مولانا صد حسنین کراروی صاحب سے جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں آپ حضرات ثلوات سے ان کا استقبال فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا اکائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت کی چودہ ستیوں گزرنے کے بعد ہونے والی تقریبات میں جو آپ کی تعلیمات کے علماء پھول بکھر رہے ہیں اس مناسبت سے خدا وندی عالم ان تعلیمات کو ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعائد فرمائے مظلوم کی حمایت ہمدردی اور ظالم کے تعلق سے اس کے خلاف آواز بلند کرنا یہ بہت ہی وسیع اور تفصیلی موضوع ہے علماء کلام نے اپنے ہنر دکھائے اور انہوں نے وقت کے اندر اپنی باتیں مکمل کی بہرحال میں بھی کوشش کروں گا کہ کاٹ چھانٹ کے اپنی بات آپ تک پہنچاؤں مولا کائنات کا تصور ان کی تعلیمات ظلم اور ظالم کے تعلیم سے فرماتے ہیں واللہ لعوتیت العقالیم السبعہ بیما تحت افلا کےہا علا انعاسیہ آسی اللہ فی نملتن اسلوبہ جل بشعیرتن ما فعلتو خدا کی قسم اگر مجھے اقالیم سبعہ مکمل طریقے سے حوالے کر دیا جائیں صرف ایک چھوٹے سے کام کے لیے کہ میں چوٹی کے مو سے جو کا چھلکہ چھین لوں ما فعلتو ہوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا قیمت بہت زیادہ ہے کام بہت چھوٹا ہے اقالی میں سبعہ قیمت کام چھوٹی کے مو سے جو کا چھلکہ چھیننا یہ ایک ایسی مثال ہے جس سے ظلم اس سے نفرت کا پیغام اسی طریقے سے مولا کائنات پہنچانا چاہتے ہیں جس طریقے سے سرکار ختمی مردوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں تبلیغ حق سے باز نہیں آؤں گا حکومت ہاتھ میں لینے کے تعلق سے اپنا غزر پیش کرتے ہیں لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بے وجود ناصر میں اردو میں پڑھوں تاکہ وقت بچ جائے امام فرماتے ہیں کہ اگر علماء سے اس بات کا اہد نہ لے لیا گیا ہوتا کہ وہ ظلم و ستم کرنے والوں کی شکم پارگی اور مظلوموں کی بھکمری کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے تو میں خلافت کے اونٹ پر اس کی ڈوڑ ڈال دیتا کہ وہ کہیں بھی چلا جائے یعنی اگر حکومت قبول کرتے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت کرسکے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرسکے اپنی خدمات کو پیش کرسکے میں مختصر کر رہا ہوں کہ مولا کائنات نے اپنے تعلیمات کے ذریعے سے ظلم اور ظالم کے خلاف جو ہمیں پیغامات دیئے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ صرف یہاں پر پیغام دینا نہیں ہے بلکہ عمل کر کے دکھانا بھی ہے فرماتے ہیں کہ لا يمنع الزیم الزلیل ولا يدرک الحق الا بالجد جو چھوٹا ضعیف آدمی ہے جو ضلیل آدمی ہے جو ناتمان ہے وہ تو اپنا حق لے ہی نہیں سکتا اور حق تم ملے گا ہی نہیں جب تک کہ کوشش اور محنت نہ کی جائے ظاہر سے بات ہے کہ یہ محنت کون کرے گا وہ تو ناتمان ہے جو مظلوم واقع ہو رہا ہے وہ جو ضلیل واقع ہو رہا ہے جو ضعیف واقع ہو رہا ہے اس میں اپنا حق لینے کی کوئی سکت ہے ہی نہیں یہ سماج کی ذمہ داری ہے یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے یہ ان علماء کی ذمہ داری ہے جنہوں نے خدا سے اہد و پیمان کیا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے اس کے بعد اپنے عمل کو فرماتے ہیں خدا کی قسم میں مظلوم کی آواز پر ربک کہتے ہوئے ظالم سے انصاف لے کر ہوں گا وَلَعَقُودَنَّا وَلَعَزْظَالِمَا اور میں ظالم کو کھیچوں گا میں اسے لے کے آؤں گا کہاں تک حَتَّعَ اُوْرِدَهُ مَنْ حَلَلْحَقْ یہاں تک کہ وہ حق کے گھاٹ تک آ جائے یہ مولا اپنا فریضہ بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا اب ظاہر دیوات ہے کہ وہ علی جو اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے لٹتے ہوئے حق کو دیکھتے ہیں لیکن جب ظالم اور مظلوم کی بات آ جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں ظالم کو کھیچ کے لاؤں گا یہ اپنی بات کہتے ہیں اس کے بعد جب سر کے اوپر ضربت لگتی ہے تو ہمارے فریضے کی طرف متوجہ کرتے ہیں ہمارے اس عمل کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو ہمارا فریضہ بننے والا ہے بظاہر یہ لفظ کونہ ہے کونہ لِلزالِمِ خَسْمَ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنَ امام حسن اور امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم دونوں لیکن یہ تم دونوں نہیں ہیں اس لیے کہ بعد میں خطاب میں وسط پیدا ہوتی ہے وَمَمْ بَلَغَ كِتَابِ جہاں تک میری بات پہنچ سکے جہاں تک میرا پیغام پہنچ سکے یہ بات الگ ہے کہ ہم نحج البلاغہ ہی نہیں خریدیں گے معصوموں کی تعلیمات کی کتابیں ہی نہیں خریدیں گے تو ہم اس کا مخاطب قرار نہیں پائیں گے لیکن جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی مَمْ بَلَغِ كِتَابِ لہذا اب میں لفظ کونہ استعمال نہیں کروں گا بلکہ استعمال کروں گا کونو لِلزالِمِ خَسْمَ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنَ تم لوگ ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے مددگار بنو عزیزان اگرامی آج کے ماحول میں ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے آمادہ تیار نہیں ہے میں گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود حضرت فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء کرتا ہے اور اقتداء کے ساتھ اس کے علم کے نور سے فائدہ اٹھاتا ہے نور علم سے فائد اٹھاتا ہے عزیزو ہم علی کو اپنا امام کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں لیکن جانتے ہیں امام اور معموم کا رشتہ کتنا نازف ہوتا ہے کتنا اہم ہوتا ہے دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے جب ہم جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو جماعت کے شرائط ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس بات کے اوپر نظر رکھیں کہ امام کیا کر رہا ہے امام کس حالت میں ہے اور ہم اس معاملے میں اتنا زیادہ اتنا زیادہ احتیاط برتے ہیں کہ اگر ہم امام کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو امام کے پیچھے کھڑی ہوئی سب کے آخری آدمی کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چونکہ یہ امام اور معموم ہیں لہذا ان کے درمیان میں رشتہ ہے جو یہ کر رہے ہیں وہی ان کا امام کر رہا ہوگا اگر واقعا ہم علی کی امامت کے قائل ہیں تو ہم معموم ہیں وہ امام ہیں انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا ہم اپنا فریضہ انجام دے اس لیے کہ اگر ظلم کے مقابلے میں خاموش رہیں گے تو ہم سب کچھ بن سکتے ہیں لیکن امام المتقین کے معموم نہیں بن سکتے آج دکدکی کی بیماری اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ نائجیریا کا نہیں ہے یہ مسئلہ فلسطین کا نہیں ہے یہ مسئلہ عام مسلمانوں کی غربت اور مظلومیت کا نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں ظلم پایا جاتا ہے جہاں جہاں ظالم استحصال کر رہے ہیں وہاں وہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علی کے پیچھے چل کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر کے ہم یہ بتائیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں اس لیے کہ اگر ہم امام کے ساتھ مشہور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں امام کی پیروی کرنا ہوگی امام کی اطاعت کرنا ہوگی امام کے پیچھے چلنا ہوگا اور امام علی کے پیچھے چلنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ظلم کے مقابلے میں سر تسلیم خم نہیں کر سکتا ہے لہذا ہمیں صرف ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہیے اپنے آپ کو بھی ظلم سے بری کرنا چاہیے گھر میں ہونے والا ظلم معاشرے میں ہونے والا ظلم طلاق اور نکاح میں ہونے والا ظلم تعلیم اور تدریس میں ہونے والا ظلم حقوق کی تقسیم میں ہونے والے مظالم جتنے بھی مظالم ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان مظالم کے مقابلے میں ہمیں کھڑے ہونا چاہیے اگر ہم کھڑے نہیں ہوتے جس کا مطلب ہم علوی تعلیمات سے اپنے آپ کو الگ رکھے ہوئے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد ہمارا کردار لوگوں کے لئے علی کی سیرت بیان کرتا تقریروں سے علی نہیں معلوم ہوتے ہیں گفتگو سے علی نہیں معلوم ہوتے ہیں بلکہ عمل سے علی معلوم ہوں گے ہماری قوم کو چاہیے تھا کہ چودہ صدیوں میں علی کو اپنے اندر اتنے رچا اور بسا لیتے کہ لوگ انہیں دیکھ کر کے اندازہ لگاتے کہ جب ان کا ماننے والا ایسا ہے تو ان کا قائد اور امام کیسا ہوگا لہٰذا ہماری ذمہ داریاں آج سے شروع ہوتی ہیں اگر ہم نے کچھ علوی مزاج سمجھا ہے تو ہم بجائے تعریف کرنے کے ہم بجائے سلوات پڑھنے کے ہم بجائے نعرہ لگانے کے اسے اپنے عمل میں عمل بنے تاکہ وہ متوجہ ہونے پر آمادہ ہو جائے کہ یہ کیسا عمل ہے جو تمہارے اندر تبدیلی لہ رہا ہے خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا کائنات اور امیتھار علیہ السلام کی صیرت کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے سرفراز اور سرخرو زندگی اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ